السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ یاسین میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان اصحاب الجنہ تیوم فی شغل فاکہون ہم و ازواج ہم فی ظنال علی لرائک متکئون کہ بلا شباہ اہل جنت آج اپنی دلچسپیوں میں مشغول لطف اندوز ہو رہے ہوں گے یا بے شک اہل جنت آج دلچسپ مشغولوں میں خوش و خرم ہوں گے تو لفظ آج کا جو اطلاق ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو ہو گئی کہ بھئی عطا ہو گئی لیکن جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے لیے تو آج ہوگا اور جو بھی داخل نہیں ہوئے ان کے لیے یہ آنے والی زندگی ہے لیکن یہ اسلوب بیان ہے کہ اللہ کے علم میں ہر چیز محیط ہے اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اچھا اس آیہ مبارکہ سے پہلے کفار کی حسرت اور کفار کے عمل اور ان کی سزا پر آیات مبارکہ موجود ہیں تو اس آیہ میں مسلمانوں کے جنت میں خوش و خرم ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے کیونکہ مسلمانوں کا جنت میں ہونا اور ان کا اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا بہر اندوز ہونا کفار کے لیے مزید رنج و غم اور حسرت و افسوس کا باعث ہے کیونکہ جب کسی شخص کو اپنے دشمن کی راحت اور مسررت کا علم ہوتا ہے تو اس پر گویا بجلی ٹوٹ پڑتی ہے وہ اپنی محرومی پر افسوس بھی کرتا ہے مایوس بھی ہوتا ہے اس آیت میں جو لفظ شغل آیا ہے ایک ہوتا ہے نا ہمارے اردو میں لفظ شغل استعمال ہوتا ہے اس آیہ مبارکہ میں جو لفظ شغل ہے اس کا تعلق اردو والے شغل سے نہیں ہے کہ ان اصحاب الجنت یوم فی شغل فاکہون تو شغل کی تعریف یہ ہے کہ کوئی ایسا اہم کام جس میں غیر معمولی مسروفیت کی وجہ سے آدمی دوسری چیزوں سے غافل ہو جائے یہ شغل کا معنی ہے خواب اہم کام مسررت کا ہو یا رنج کا ہو یا غم کا ہو یا عبادت کا ہو اس کو لفظ شغل کہتے ہیں لفظ شغل کا یہ بیسک ڈکشنری میننگ ہے مثلا کسی شخص پر کوئی آفت ٹوٹ پڑے تو اس آفت سے نمٹنے کے لیے وہ جو کام کرتا ہے اس میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ باقی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو دور پاتا ہے اسی طرح کوئی خوشی ہوتی خوشی کے عالم میں جو مسررت کا اظہار کرتا ہے آدمی تو اس کو کہو کہ بھئی تم تو ایسے ایسے کر رہے تھے خوشی میں وہ کہتا ہے مجھے ہوش تھوڑی تھا ہوش تھوڑی تھا میں تو بس خوش تھا تو وہ شغل کے معنیوں میں آ جاتا ہے کہ باقی کاموں کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے تو جس طرح جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی ذات و صفات کے مشاہدے اور متعلے میں مستغرق اور منہمک ہوتے یہ اللہ کی عبادت میں اور یاد میں مشغول ہوتے تو کسی چیز کی طرف آپ کی توجہ نہ ہوتی جیسا کہ ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا خاص وقت ہوتا ہے جس میں کسی مقرب فرشتے کی گنجائش ہوتی ہے نہ کسی نبی مرسل کی الاسرار المرفوع میں حدیث نمبر سیون سکسٹی فور کے تحت یہ روایت آتی ہے پھر کشف الخفا میں بھی حدیث نمبر دیو تھاؤزن ون ہنڈرڈن فیفٹی نائن کے تحت یہ روایت آتی ہے اچھا اور اسی آیاء مبارکہ میں فاقیہون کا بھی لفظ ہے فی شغل فاقیہون اور اس آیت میں جو فاقیہون کا لفظ ہے اللہ ما راغب اسفہانی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں پانسو دو ہجری کے وہ فاقیہون کا بانہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر قسم کے میوے اور پھل اس کو تو فاقیہ کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ انگور اور انار کے سوا ہر چیز کو فاقیہ کہتے ہیں قرآن مجید میں بھی سورہ واقعہ میں آتا ہے اور جنت میں ایسے میوے ہوں گے جن کو وہ پسند کریں گے وفاقیہتی مما یتنخیرون اور ہس ہس کر اور اترا اترا کر باتیں کرنے کے لیے بھی اس مادے کا استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں سورہ واقعہ ہی میں ارشاد ہوتا ہے اگر ہم چاہیں تو اس کھیت کو ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا اور پھر تم باتیں بناتے ہی رہ جاؤ ایش و آرام اور نعمتوں سے بہرہ اندوز ہونے والے بھی کو بھی فاقیہ کہتے ہیں قرآن کریم میں سورہ تور میں فاقیہین کا لفظ آتا ہے اور وہ نعمتوں اور اس میں ایش و آرام پر خوش ہیں جو ان کے رب نے انہیں عطا کی ہیں بہرحال تو اس آیہ میں فاقیہون کے یہ معنی ہو سکتے ہیں اب اس کے اوپر کچھ اور بات بھی کروں گا میں علامہ ابو الحسن علی بن محمد الماوردی جو متوفی ہیں جن کا انتقال ہوا چار سو پچاس ہجری میں وہ لکھتے ہیں کہ شغل کی تفسیر میں چار اقوال ہیں ایک حضرت حسن بصری سعید بن جبیر اسی طرح عبداللہ ابن مسعود اور قطادہ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے پاکیزہ ہوروں سے لذت مباشرت حاصل کرنا عبداللہ ابن عباس اور مصافع بن عبی شرح شرح کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے آلات موسیقی بجانا اسی طرح تیسرا قول حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کا ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے وہ نعمتوں سے محزوز ہو رہے ہوں گے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور چوتا قول اسماعیل بن ابی خالد اور عبان بن تغلب کا ہے وہ کہتے ہیں کہ کفار کو دوزخ میں ڈالنے سے خوش ہو رہے ہوں گے تو علامہ ماوردی نے کہا کہ فاقہون کی تفسیر میں بھی چار اقوال ہیں جیسے شغل کی تفسیر میں چار اقوال ہیں تو فاقہون کی تفسیر میں بھی چار اقوال ہیں پہلا قول حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے انہوں نے فرمایا اس سے مراد ہے وہ خوش ہوں گے دوسرا قول قطادہ کا ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے وہ نعمتوں میں ہوں گے تیسرا قول مجاہد کا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ تعجب میں ہوں گے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کی لذتوں میں ہوں گے تو یہ چار اقوال فاقہون سے متعلق اور شغل سے متعلق یہ علامہ ماوردی نے اسے بیان کیا ہے ہو سکتا ہے اس کو یہ سب شامل ہوئے کیونکہ ساری قولٹیز جو بتائی جاتی ہیں نا قوال میں وہ سب جنتیوں کو شامل ہوئے بارال اہل جنت کی نعمتوں کے متعلق بازِ حدیثِ مبارکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اہل جنت میں سے ایک مرد کو کھانے پینے جمع اور شہوت میں سو مردوں کی قوت دی جائے گی ایک یہودی نے کہا کہ جو شخص کھائے اور پیے گا اس کو رفع حاجت کی ضرورت بھی ہوگی آپ نے فرمایا اس کی کھال سے پسینہ بہے گا جس سے اس کا پیٹ سکڑ جائے گا یعنی اگر پیٹ بھرنے سے پھولتا ہے تو پھر وہ واپس سکڑ جائے گا اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا المسند میں پھر مصنف ابن ابی شہبہ روایت کرتے ہیں پھر السنن القبرہ میں آتی ہے پھر مسند البزار میں آتی ہے پھر معجم القبیر میں آتی ہے حلیت الاولیاء میں آتی ہے کتاب البعث والنشور میں آتی ہے بارال کئی قدب میں اس روایت کو بیان کیا گیا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت جوان بے ریش یعنی بے بال کے اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے انہیں سروں پہ دوبال ہوں گے جو چہرے پہ بال ہوتے ہیں یہ نہیں ان کے کپڑے میلے کچیلے ہوں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی یہ سنن الدارمی کی روایت ہے پھر سنن الدرمزی میں بھی آتی ہے مسند امام احمد میں بھی آتی ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی آتی ہے اور کئی کتب حدیث میں المعجم القبیر میں القامل میں البعثی والنشور میں کئی کتب میں آتی ہے اچھا اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت نہ پیشاب کریں گے نہ ان کی ناک سے کچھ رینٹ رینٹ نکلے گی یعنی یہ جو بہتا ہے نہ پانی نہ وہ انہیں واش روم کی ضرورت ہوگی ان کو صرف ایک ڈکار آئے گی اور جس ہے الاوازین سے سنن الدارمی میں بھی روایت کیا گیا ہے پھر صحیح بن حبان میں بھی آتی ہے شرح السنہ میں بھی آتی ہے اور کئی کتب میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا یعنی حدیث قدسی ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کیلئے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان کر دیا قرآن نے ہمیں بیان کر دیا وہ تو ہمیں پتا چل گیا اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے اور وہ جو بیان کیا گیا ہے وہ الفاظ ہیں اس الفاظ کو ہم اتنا ہی سوچ سکتے ہیں جتنی ہماری امیجنیشن ہے اچھا اس بات کو بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کے بعد قرآن کریم کی آیا ہے مبارکہ کی طرح اشارہ کیا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت ہے کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قررت عیون جزاء بما کانو یعملون کہ سو کوئی شخص نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا نعمتیں چھپا رکھی جو ان کی نیک عامال کی جزائیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے پھر صحیح مسلم میں بھی آتی ہے تو متفق علیہ روایت ہے پھر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک جنتی شخص ستر کماری ہوروں سے ایک دن میں لذت مباشرت حاصل کرے گا اور اللہ تعالی ان کو دوبارہ کماری ہوریں بنا دے گا یہ روایت مصند البزار میں آتی ہے المعجم السغیر میں آتی ہے پھر کنزر عمال میں آتی ہے اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سے عرص کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ہم اپنی بیویوں کے ساتھ دنیا میں مباشرت کرتے ہیں آیا ہم جنت میں بھی اپنی ازواج کے ساتھ اس طرح مباشرت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کے قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ ایک شخص ایک دن میں سو کماری حوروں کے ساتھ جمع کرے گا مستد ابو جعلہ میں یہ روایت اور مجبعہ الزوائز میں یہ روایت آتی ہے اچھا اسی طرح آپ دیکھیں ایک میں ستر کا ذکر ہے ایک میں سو کا ذکر ہے تو عرب میں جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ستر اور سو کے الفاظ ضروری نہیں ہے کہ ستر اور سو کی تعداد ہی کے لیے بیان کیے جاتے ہیں کسیر التعداد کے لیے بھی لفظ ستر اور سو کا اطلاق ہوتا ہے کہ بھئی بہت دفعہ یعنی انگر جب تک تمہارا جی چاہے جتنا جی چاہے تمہارا یہ مطلب بھی ہوتا ہے اس کا اچھا اسی طرح حضرت ابو امامہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے سوال کیا گیا کہ آیا اہل جنت میں مباشرت کریں گے تو آپ نے فرمایا ہاں وہ بغیر شہوت میں کمی یا ڈھیلے پن کے یہ عمل کریں گے اور ایک روایت میں ہے اور بغیر انزال کے المعجم الكبیر میں حدیث نمبر سیون تھاؤزن سیون ہنڈرڈ سیون تھاؤزن سیون ہنڈرڈ ان چونٹی ون پھر سیون تھاؤزن سکس ہنڈرڈ ان سیونٹی فور پھر سیون تھاؤزن فور ہنڈر ان سیونٹی نائن تین مختلف دفعہ اس روایت کو المعجم الكبیر میں روایت کیا گیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر گندگی اور غلازت تو ہے نہیں تو اور منی کا نکلنا یہ بھی جو ہے وہ گندگی میں ہی آتا ہے اچھا بارال ایک اور وجہ اس کی پھر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی جب انزال نہیں ہوگا تو شہوت پوری کیسے ہوگی یہی تو کمال ہے جس رب نے یہ نظام بنا دیا کہ تمہارا انزال کر کے شہوت پوری ہوتی ہے وہ وہاں وہ نظام بنا دے گا کہ تمہاری شہوت بھی ہوتی رہے گی انزال بھی نہیں ہوگا اور تھکوگے بھی نہیں ڈھیلاپن بھی نہیں ہوگا اس کی مرضی اچھا یہاں پر تو معاملہ ہے نا کہ ایک سیٹسفائے ہو گیا دوسرا نہیں ہوا وہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے اچھا حضرت انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر جنت کی ہوروں میں سے کوئی ہور زمین والوں کی طرف جھاک کر دیکھے تو تمام روح زمین مشک کی خجبو سے بھر جائے اور سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے المعجم القبیر میں یہ روایت آتی ہے پھر مصند البزار میں پھر مجمع الزوائد میں کئی کتب میں یہ روایت آتی ہے پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں ان آیات کی زمن میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں نا اسی انہی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ ایک آیت میں کہ اور وہ ان کی بیویاں ہم و ازواج ہم وہ اور ان کی بیویاں گھنے سائوں میں مصندوں پر ٹکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو یہاں پر بیویوں کے ساتھ بیٹھنا ان کے ساتھ وقت گزارنا یہاں پر تو بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں تب ہی وقت ملتا ہے وہاں پر ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے وہاں پر تو آرامی آرام ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ وہ اور ان کی بیویاں سائوں میں بیٹھے ہوں گے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے کہ ان کے لئے آرائش بھی ہوگی اور زبائش بھی ہوگی اور آسانیاں بھی ہوں گی اور سکون بھی ہوگا کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے یہ کام وہ کام سب کا کام ہی کوئی نہیں ہے بس شغل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین اب بیان کرتی ہیں کہ میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ تعالیٰ کی اس قول کے متعلق بتائیے یہ سورہ واقعہ کی آیت ہے وَحُورٌ عِين اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں آپ نے فرمایا وہ گورے رنگ کی بڑی آنکھوں والی فربا ہوریں ہیں جن کی پلکیں کرگس کے پروں کی طرح ہیں میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا کرگس سمجھ لے نا گد کے پروں کی طرح کرگس جو ہے نا وہ فارسی کا لفظ ہے وہ اقبال نے بھی کہا نا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور تو ایسے گد کے پروں جیسے ان کی آنکھیں ہوں گے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ کے اس قول کے متعلق بتائیے یہ سورہ رحمان کی آیت ہے دیکھیں نا حضور کے گھر میں کیا ماحول ہے ام المومنین قرآن کی آیات کی تفسیر پوچھ رہی ہیں کس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ تفسیر بیان فرمارے ہیں اللہ اکبر اس سے پیاری کوئی تفسیر ہوگی پوچھنے والا بتانے والا اتنا عظیم اور پھر پوچھنے والی کتنی عظیم ہے اللہ اکبر من الاولون من المہاجرین ام سلمہ رضی اللہ تعالی علیہ تو یہ آیت کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ وہ حور یاقوت اور مونگے کی طرح ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جس طرح اس سیپ میں اس سیپی ہوتی ہے اس میں صاف اور چمکدار موتی ہوتا ہے جس کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو وہ اسی طرح صاف اور شفاف ہوں گی تو ام سلمہ کہتی ہے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ ان کو کسی نے چھوا نہیں ہوگا تو کہتی ہے کہ مجھے اللہ تعالی کے اس قول کے متعلق بتائیے سورہ رحمان کی آیت ہے فیہن خیرات حسان ان جنتوں میں نیک حسین ہو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ان کے عمدہ اخلاق اور حسین چہرے ہوں گے ام سلمہ کہتی ہے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ کے اس قول کے بارے میں بتائیے سورہ صحفات کی آیت ہے کہ انہم نبیض مکنون وہ خورے ایسی ہیں جیسے چھپائے ہوئے انڈے آپ نے فرمایا وہ اس طرح نرم اور رقیق ہوگی جس طرح انڈے کی اندرونی جلی رقیق اور باریک ہوتی ہے ابھی دیکھا نا انڈے ایک اندر سے کیسا ہوتا ہے سوٹسا ایسے اللہ نے ان کو نرم و لائل بنایا چھپا کے رکھا ہے جس کو عطا ہوں گی بس وہ ہی دیکھے گا اللہ اکبر اللہ اکبر ام سلمہ کہتی ہے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ کے اس قول کے بارے میں بتائیے عروبا اترابا اور وہور محبت کرنے والی ہم عمر ہیں یہ سورہ واقعہ کے آیت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ اس حال میں دنیا سے اٹھائے گا کہ بوڑی ہو چکی ہوں گی ان کی آنکھیں کپر زدہ ہوں گی اور ان کی بال کھچڑی ہو چکی ہو گی یعنی بلکن ان کے بال جو ہے نا وہ ایسے ہوتے نا چھدرے چھدرے سے ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں اور جوانی کے حسن و جوال ختم ہو جاتا ہے جلد خراب ہو جاتی ہے سب جھلیاں پڑ جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو کماری بنا دے گا عروباً کے معنی ہے محبت کرنے والیاں اور اتراباً کے معنی ہم عمر یعنی وہ پھر جوان ہو جائیں گی اور جوانی میں ہی رہیں گی وہ جوانی صدا رہے گی وہ حسن و جمال جنت کا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ مباشرت کے بعد پھر کماری ہو جائیں گی تو کہتی ہیں میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں تو آپ نے فرمایا دنیا کی عورتیں بڑی آنکھوں والی ہوروں سے اس طرح افضل ہیں جس طرح جسم کا ظاہر جسم کے باطن سے افضل ہوتا ہے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ کے لئے نمازیں پڑھیں اللہ کے لئے روزے رکھیں اللہ عز و جل ان کے چہروں پر نور پہنا دے گا اور ان کے اجسام پر ان کے جسموں پر ان کے جسم جو ہے نا وہ ریشم کی طرح ہوں گے ان کا رنگ گورا ہوگا ان کے کپڑے سبز رنگ کے ہوں گے تو اب لوگ پوچھتے ہیں نا کہ وہ لوگ جن کے رنگ کم ہے دنیا میں یہ سوال آیا ہے میرے پاس اس کو بھی میں اڈرس کر لیتا ہوں کہ جن کے رنگ کالے ہیں ان کا جنت میں کیا ہوگا جن کے رنگ ساملے ہیں ان کا جنت میں کیا ہوگا تو اس روایت میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ امم سلمہ کے ذریعے یہ سوال کا جواب ہم تک پہنچایا تو حضورت نے کیا فرمایا کہ دنیا میں تو تم اپنی جنیٹکس کے اوپر ہوتے ہو پر وہاں پر کیا معاملہ ہے وہاں معاملہ دفرنٹ ہے ان کے اجسام ریشم کی طرح ہوں گے ان کا رنگ گورا ہوگا ان کے کپڑے سبز رنگ کے ہوں گے ان کے زیورات سونے کے ہوں گے ان کی خوشبو کی انگیتیاں ہوں گے ان کی خوشبو کی انگیتیاں موٹیوں کی ہوں گی اور ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی یہ کون ہوں گی یہ کون ہوں گی یہ جنت کی وہ عورتیں ہوں گی جو یہاں سے وہاں جائیں گی اس دنیا میں رہ کر عامال سالحہ کر کر متقیہ پرہزگار عورتیں جب وہ جنت میں جائیں گی تو ان کی رب نے ان کے لئے وہاں پہ خاص انتظام کر رکھا ہے ظاہر کا بھی اور آسائش کا بھی یعنی ظاہراً حسن و جمال بھی ہے اور آسائشیں بھی ہیں اور پھر حضور نے فرمایا وہ کہیں گی کہ سنو ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں اور ہم کبھی نہ مریں گی سنو ہم ہمیشہ نعمتوں سے مالا مال رہیں گی اور ہم کبھی غم زدہ یا خوف زدہ نہیں ہوں گی سنو ہم ہمیشہ یہاں پر قیام کریں گی اور کبھی یہاں سے سفر نہیں کریں گی سنو ہم ہمیشہ راضی رہیں گی اور کبھی ناراض نہیں ہوں گی یہ جملہ شوہر حضور ہمیشہ راضی رہیں گی اور کبھی ناراض نہیں ہوں گی اس کو خوشی اور مبارک ہو جس کے حصے میں ہم آئیں گی اور وہ ہمارے لئے ہوگا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اس روایت کو میں نے مختصراً آپ سے پہلے ذکر کیا اتنی تفصیل سے پہلے ذکر نہیں کیا بارال المعجم الاوسط کی یہ روایت ہے حدیث نمبر 3165 پھر اسی طرح مجمع الزبائد میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 18755 پھر جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اس کی رضا کے متعلق بھی روایات ہیں جس کا ذکر میں آپ سے پہلے کر چکا ہوں کہ جنت کی تمام نعمتیں بہت عظیم ہیں حدیث میں ہے کہ حضرت سعیل بن سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک چابک کی جگہ بھی دنیا اور مافیہا سے بہتر ہیں دنیا اس کی ہر چیز سے بہتر ہیں بخاری شریف اور مسلم شریف بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق انعالی حدیث ہے اس کو پہلے بھی میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ چابک کے لفظ اس میں خاص اس لیے استعمال ہوا کہ پرانے زمانے میں جب عرب ٹریول کرتے تھے تو جہاں جہاں رکھتے تھے جو انز آج کل کے زمانے میں تو موٹیل ہوتیل انز ہوتی ہیں ٹریول راوٹ پر سڑکوں پر یہاں پہ آپ قیام کرتے ہیں پھر آگے آپ کنٹینیو رکھتے ہیں تو پرانے زمانے میں جو رکنے کی جگہ ہوتی تھی تو اگر کوئی سوار ہوتا تھا تو وہ اپنا چابک وہاں ڈال دیتا تھا کہنے کا مقصد ہوتا تھا کہ یہاں پر اتنی جگہ چھوڑنی ہوگی جتنے میں اور میری سواری آرام کر سکیں اور اگر وہ پیدل ہوتا تھا تو کمان ڈال دیتا تھا کمان کی بھی ایک الگ روایت آتی ہے تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ میں اکیلا آدمی ٹریول کر رہا ہوں تو اتنی جگہ جتنا ایک آدمی کے لیے چاہیے بارال تو یہ روایت بخاری اور مسلم کی متفق من علیہ ہے اچھا تاہم جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی جن لوگوں نے نیک کام کی ان کے لیے نیک انجام اور زیادہ انعام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سحیب اسے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ بے شک اللہ کے پاس تمہارے لیے ایک وعدہ ہے وہ کہیں گے کیا ہمارا چہرہ سفید نہیں کیا ہمارے رب نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی ہمارے رب نے ہم کو جنتوں میں داخل نہیں کیا ہمارے رب نے وہ کہیں گے کیوں نہیں پھر ان کے اور اللہ کے درمیان حجاب کو کھول دیا جائے گا آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی قسم اللہ نے اپنے دیدار سے زیادہ محبوب ان کو کوئی چیز آتا نہیں فرمائی سنن الترمزی کی روایت ہے مسند امام احمد میں آتی ہے سنن ابن ماجہ میں آتی ہے سنن القبرہ میں سے امام نسائی روایت کرتے ہیں پھر صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے کتاب البعصی بن نشور میں بھی آتی ہے کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں سے ادنا درجہ اس شخص کا ہے جو ایک ہزار سال کی مسافت سے اپنے باغات کی طرف دیکھ رہا ہوگا اور اپنی ازواج کی طرف اور اپنی نعمت کی طرف اور اپنے خادموں کی طرف اور اپنی مسیریوں کی طرف اور اہل جنت میں سے جو اللہ کے نزدیک مکرم ہوگا جو زیادہ قریب ہوگا جو زیادہ شانوالا ہوگا وہ ہر صبح اور شام اللہ عز و جل کے چہرے کی طرف دیکھے گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کو پڑھا وَجُوہُن يَوْمَئِذِ نَاظِرَا اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَا اس دن اس دن بہت سے چہرے ترو تازہ ہوں گے وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے پھر اس روایت کو امام ترمیزی نے روایت کیا سنن میں امام احمد نے المسند میں امام ابو یعلا نے المسند میں امام حاکم نے المستدرک میں پھر اسے حلیت الاولیاء میں بھی آتی ہے پھر کتاب البعث والنشور میں بھی آتی ہے شرح السننہ میں بھی آتی ہے کئی کتب میں اس روایت کو جمع کیا گیا ہے بہرحال اس میں اور بھی بہت ساری تفصیلات آتی ہیں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں بھی اس سے متعلق کچھ باتیں آپ سے ذکر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ